اور میں دوبارہ سے بارہ خزارش کروں گا محترم پرپیتر تفیدر عمار محسن صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں اپنے خطاب سے مستفید فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشف الانبیاء وخاتم المرسلین اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ و اشہدو ان محمدًا عبده ورسوله صل اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم اللہم صل على محمد وعلا آل محمد كما صلیت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ السمیل العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفه ونفه اسم اللہ الرحمن الرحیم واجعلنا نومكم صباتا واجعلنا اللیل لباسا واجعلنا النهار معاشا وابنينا فوقهم سبعا شدادا وقال عز من قائل سبحانه وتعالا اللہ یتوفر انفس حین موتیہ والتی لم تمت فی منامیہ میری اور آپ کی زندگی کا تیسرا حصہ کم و بیش رات میں گزرتا ہے اگر ایک شخص کی زندگی ساٹھ سال کی ہو چکی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیس سال اس نے کم و بیش رات میں گزرتا ہے اگر ایک شخص نے اپنی راتوں کو سنت کے مطابق نہیں گزرتا ہے تو اس کا یقینی مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے بیس سال ضائع کر لی آج کی ہماری اس ملاقات کا عنوان یہی رہے گا کہ اہل ایمان کی راتیں کیسی ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کیسے گزرتے تھے اور جس کی راتیں درست نہیں ہوتی ہیں اس کے دن بھی درست نہیں ہوتے ہیں اور امام حسن رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ میں رات کو اٹھنا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے اٹھا نہیں جاتا عبادت کی توفیق ہی نہیں ملتی تو امام حسن رحمہ اللہ تعالی نے اس کو جواب دیا تھا قیدت کا سنوہ جب تو اٹھنے لگتا ہے تو دن کے اندر جو تونے گناہ کیے ہوتے ہیں وہ تیرے پاؤں کی بیڑیاں بن کے تجھے چکر لے اللہ تعالی نے اہل ایمان کی راتوں کا باقائدہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں تذکرہ کیا اللہ رب العزت نے مختلف آیات بیینات کے اندر اہل ایمان کی راتوں کا بڑے ہی خوبصورت انداز میں تذکرہ کیا ایک مقام پہ جہاں اللہ نے رحمان کے بندوں کی یعنی اپنے خاص بندوں کی صفات بیانتے ہیں ان کے دن بھی بیان کیا اور ان کی راتیں بھی بیان کیا وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا رحمان کے بندے ہوئے ہوتے ہیں جو زمین پر فروتنی اور آجزی کے ساتھ چلتے ہیں جب ان سے جاہل لوگ علجتے ہیں تو ان کو سلام پیش کر دیتے ہیں یعنی ان سے علجتے نہیں اپنا وقت بچاتے ہیں جان چھڑا اسی سے آپ اس بات میں اللہ تعالی نے ان کی راتوں کا بیان کیا وَالَّذِينَ يَبِیْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجْجَدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَبِیْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجْجَدًا وَقِيَامًا رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو رات اس انداز میں گزارتے ہیں کہ اپنے رب کو سجدے بھی کرتے ہیں اور رب کے سامنے ہاتھ بان کر قیام بھی کرتے ہیں ایک اور مقام پہ اللہ تعالی نے اپنے خاص بندوں کی راتوں کا اس انداز میں تذکر کیا تتجافى جنوبهم عن المضاد يدعون ربهم خوفا وطمعا وَمِن مَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُعْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرْوَةِ اَعْلِمْ جَزَاءً فَلَا أَمْ بِمَا كَانُوا يَعْلُونَ ان کے پہلو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں ان کے بستر ہوتے ہیں وہ آرام کرتے ہیں لیکن رات کا کچھ حصہ ایسا بھی ہوتا ہے جس میں ان کے پہلو اپنے آرام گاہوں سے جدا ہو جاتے ہیں الیدہ ہو جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں یَجْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا نعرِ جہنم کے خوف سے اور جنت کے شوق میں اپنے رب سے دعائیں کرنے میں محب ہو جاتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ آئِمْ جن کی راتیں اس انداز سے ہوتی ہیں کسی کو نہیں بتا ہے اندازہ ہی کسی کو نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے لئے ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک کا انتظام جنت میں کیا 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 ایک مقام اللہ تعالیٰ نے اہلِ ایمان کی راتوں کا تذکرہ یوں بھی کیا جنتوں کا بیان ہے اس سے پہلے جہنم کے عذاب کا بھی بیان ہے اور یہ بتایا گیا کہ جو جہنمی ہیں ان کو جہنم کی آگ کے اوپر عذاب دیا جا رہا ہوگا اور جو جنتی ہیں فِي شُغُلِن فَاقِحُونَ وہ اپنی مزے مزے کی زندگی کو انجائے کر رہے ہوں گے آگے اللہ نے بجہ پیان کی کہ ان کی زندگی کی انجائے پیان کی جنت کے اندر ان کی مشغولیات و مصروفیات کس وجہ سے ایسی ہوں گی اس کی اللہ نے ایک بنیادی وجہ یہ بیان کی کانو قلیلا من اللیل ما یحجعون وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اس کے دو معنی ایک معنی ہے کہ رات کا بہت کم حصہ وہ آرام کرتا تھا اور ایک معنی ہے کہ رات کا تھوڑا سا حصہ ایسا بھی ہوتا تھا جس میں وہ آرام نہیں رہیتا تھا یعنی رات کا کچھ دیشتر حصہ وہ آرام کرتے تھے لیکن کچھ حصہ قلیلا من اللیل رات کا کچھ تھوڑا سا حصہ ایسا بھی ہوتا تھا ما یحجعون یہاں ما نافعہ کے معنی میں بعض ایک دوسرے قول کے مطابقہ فسرین نے لیا جس میں وہ آرام نہیں کرتے کیا کیا کام ہمیں کرنے ہیں پانچ دنیادی اس حوالے سے کام میں آپ کے سامنے رکھوں گا اللہ تعالیٰ بوجھے اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیح فرمائے سب سے پہلا اور دنیادی کامی ہے کہ اپنی نیت کی اصلاح کرنے رات گزارنے کے لیے ایک نیت بنائیں ایک ارادہ بنائیں ایک آزم بنائیں ہماری راتیں پہلے ہی متاثر تھیں لیکن رہی صحیح قصر سوشل میڈیا نے پوری گھتی ایسے ایسے سانہیں ایسے ایسے حادثیں اور شب گزاری کے ایسے ایسے واقعات کہ انسان سر پکڑ کے رہ جاتا ہے اس لیے ہمیں تجدیب احد کرنا ہے ایک آزم کرنا ہے اور پہلا کام یہی کرنا ہے کہ اپنی نیت کی اصلاح کرنی ہے اور ذہنوں کے اندر یہ فطور جو ہے کہ رات جیسی بھی گزارنے خیر ہے اس فطور کو نکالنا ہے اس شیطانی وسوسے کو جھٹکا دے کے اپنے ذہنوں کو اس برے وہم سے ساپ کرنا ہے اور یہ ازم کرنا ہے کہ رات ایسے گزارنی ہے کہ جیسے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ہدایات یہ زندگی کے کیسے ہے آپ نے تو نقشہ چھنچا ایمان والے کی رات کیسے ہوتی ہے وہ قرآن نے بتا دیا اور جو بے ایمان قسم کا شخص ہے دنیا پرست ہے دنیا کا پجاری ہے اس کا دن کیسا ہوتا ہے اس کی رات کیسے ہوتی ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے نقشہ چھنچا ہے ہم نے اس کے اوپر اپنے آپ کو پیش کرنا ہے کہ ہم کس میں فٹ بیٹھتے ہیں ایک نقشہ وہ ہے جو قرآن نے اہل ایمان کا چھنچہ ہے اور ایک نقشہ وہ ہے جو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے دنیا پرست انسان کا چھنچہ ہے آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کا مبہوز انسان ہے جعظری جواز پہلی اس کی عادت یہ ہوتی ہے ہر وقت کھاتا پیٹا چھڑتا رہتا ہے جواز اس میں تکبر پائے جاتا ہے تکبر پائے جاتا ہے ایک اور آپ کی نشانی بیان کی آلیم بی دنیا 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 کا بڑا ماہر ہوتا ہے اور اس کے برعکس جاہل بالآخرہ آخرت کے بارے میں بالکل جاہل ہوتا ہے دنیا کا ماہر ہونا یہ برائی نہیں ہے جو چکس دنیا کا ماہر ہے اس کا مطلب ہے اس میں ذہانت پائی جاتی ہے اس کے اندر سکیل پائی جاتی ہے صلاحیت پائی جاتی ہے برائی یہ ہے کہ اس ذہانت کو صرف دنیا کے لئے استعمال کرتا ہے جاہل بالآخرہ آخرت کے بارے میں بالکل جاہل اور بے خبر ہوتا ہے اور آخر میں آپ نے کہا حمار بن نہاری جیفت بن لیلی وہ دن میں گدے کی طرح کام میں چھتا رہتا ہے اور رات کو مردار کی طرح سوتا ہے وَجَعَلَّا نَوْمَكُمْ صُبَاتًا وَجَعَلَّا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلَّا النَّهَارَ بْعَاشًا نیت بتلیں ارادہ کے لئے ایک عظم تو باندھیں سوچی تو صحیح ساٹھ سال کی زندگی گزری چالیس سال کی زندگی گزری اور اس نے زندگی کا ایک تیسرا حصہ ہم نے ضائع کر لیا اور برباد کر لیا تو اس بات کی علامت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو قیمتی نہیں بنا رہے ہیں صحیح بخاری ہے حضرت معاذ بن جبل جناب عوصہ عشری رضی اللہ تعالی عنہما آپس میں بسکس کر رہے ہیں کہ آپ رات کیسے گزارتے ہیں وہ ان سے پوچھ رہے ہیں آپ کیسے گزارتے ہیں جناب عوصہ عشری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں رات کو وقفے وقفے سے گزارتا ہوں تھوڑی دیر عبادت پھر سو جاتا ہوں پھر عبادت پھر سو جاتا ہوں پھر تلاوت پھر سو جاتا ہوں جناب معاذ میں جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نہیں میں ایسے نہیں کرتا میں اچھی طرح سوتا ہوں اپنی نین لیتا ہوں آرام کرتا ہوں رات کے پہلے حصے کے اندر آخری حصے میں میں اٹھ جاتا ہوں اور آخری حصے کے اندر اٹھ کے پھر میں قیام کرتا ہوں اور ایک خوبصورت لفظ یہ بولتے ہیں وَاَحْتَسِبُوا نَوْمَتِي مجھے اللہ سے امید ہوتی ہے کہ جتنا وقت میں تحجد میں قیام میں گزارتا ہوں جتنا اللہ مجھے اس کا ثواب دیتا ہے میں جو وقت سوتا ہوں مجھے اللہ سے یہ امید اور نیت دیکے سوتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی اس کے برابر اس کا بھی ثواب دیتا ہے کیسی نیت ہے جب نیت ایسی ہوگی تو پھر اس میں کیا برکت ہوگی آپ علیہ السلام و السلام اشاعت فرماتے ہیں من صلل عشاء فی جماعہ فَكَأَنَّمَا قَوْمَ نِصْفَ اللَّيْلِ جو عشاء کی نماز باجمات پڑھ لیتا ہے آدھی رات کے برابر قیام کا اس کو ثواب مل جاتا ہے وَمَن صلل الفجر فی جماعہ فَكَأَنَّمَا قَوْمَ اللَّيْلَ كُلَّ جو فجر کی نماز باجمات پڑھ لیتا ہے اسے ساری رات تحجد پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے ایک اور حدیث میں آپ اشاعت فرماتے ہیں جس کا ارادہ تھا کہ میں رات تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی بات بات کروں گا کچھ وقت کے لیے فَغَلَبَتْهُ عَيْنَا اس کی آنکھیں اس پہ غالب آجاتی ہیں اور اسے بیدار ہونے کا موقع نہیں ملتا ہے کُتِبَ لَهُ مَا نَوَا اس کی نیت کی وجہ سے اللہ اس کو تحجد کا پورائی ثواب دیتا ہے وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَيْهِ صَدَقَةً مِنْ رَبِّهِ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ اور اس کی نیت کو اللہ اپنی طرف سے صدقہ لکھتا ہے تو پہلی بات میں نے کیا عرض کی ہے نیت ارادہ کیا کہ رات ایسے نہیں گزارنی جیسے مردار سویا ہوتا ہے یہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے الفاظ ہے دوسرا کام نیند میں رات میں غور و فکر کریں کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نمت ہے اس آیتیں وارکہ کو بار بار آپ سنیں خود بھی جا کے اس کا مطالعہ کریں کہ اللہ تعالی نے نیند کے بارے میں کیا جامع لفظ استعمال کی اللہ اللہ يتغفل لنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فیمسک فیمسک اللہ قضا عليها الموت ویرسل الاخرہ اللہ اللہ روحوں کو موت کے وقت اپنے پاس بھولا لیتا ہے اور جن کی موت کا فیصلہ نہیں ہوا ہوتا ان کی روحوں کو نیند میں اپنے پاس لے جاتا ہے اور جن کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے کہ نیند ہی میں موت آ جائے گی ان کی روحوں کو اپنے پاس ہی رکھ لیتا ہے جن کی اللہ نے کچھ اور زندگی لکھی ہوتی ہے ان کی روحوں کو اللہ ایک وقت مقررہ کے لیے جسموں میں واپس بیج کر ازاد چھوڑ دیتا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتٍ لِقَوْمِيَ تَفْقَرُونَ بِلَا شُبَا اس کے اندر بھی بڑی بڑی نشانیاں ہیں لیکن ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے تھے نیند اللہ کی قدرت کی نشانی ہے بہت بڑی نشانی ہے جسم کا ایک پروسس ہے جسم کے کچھ ہارمونز ہیں جو آپ کے اندر نیند آوری کا کام کرتے ہیں نیند کا باعث بنتے ہیں نیند کے آہستہ آہستہ آثار آپ کے اندر پیدا کرتے ہیں پلکیں ڈیلی پڑھتی ہیں آزا میں تعتل شروع ہوتا ہے پھر کچھ آزا اپنا فنکشن ٹیوننگ کی طرح جسم کی ٹیوننگ میں لگ جاتے ہیں کچھ آزا آرام میں لگ جاتے ہیں رات کا اندھیرہ چھاتا ہے اللہ رات کو لباس کے طور پیلاتا ہے جیسے لباس جسم کو ڈھانپ لیتا ہے رات آپ کے جسم کو آکے ڈھانپ لیتی ہے وہ ہرمونز اپنا ورک ورک کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر نیند کے اندر انسان کو ایک راحت ملتی ہے آرام ملتا ہے دوبارہ نشات ملتی ہے اثر نو اپنی مصروفیات زندگی کا آغاز کرتا ہے ایک نئی صبح ملتی ہے ایک نئی رات پھر ملتی ہے یوں شبروز گزرتے ہیں اس میں اللہ کی یہ بھی نشانی کہ نیند کا پروسس کیسا ہے اللہ کی یہ بھی نشانی کہ دن رات گزرتے چلے گئے ہماری زندگی گزرتی چلی گئی راتیں گزریں دن بنیں دن گزریں پھر راتوں کے اندر ڈھلیں رات دن گزرتے گئے ہفتے تشکیل پاتے گئے ہفتے گزرتے گئے مہینوں میں بدلتے گئے مہینے گزرتے گئے سال گزرے جوانی گزری لڑکپن سے جوانی میں جوانی سے ادھیڑ عمر میں اور اسی نوجوان کے کالے کال اب سفید ہو گئے اور اسی کی مضبوحوں اور توانہ کمر جو اڑائی من بوجھ اٹھاتا تھا اب اپنی اس کی ٹانگیں اس کی اپنی لاش کا بوجھ اٹھانے کے بھی لائے گئے دن رات کے گزرنے سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے تیسری نشانی دن رات کے گزرنے سے ہمارے دوست احباب گزرتے چلے گئے ہم تنہا دنیا میں رہ گئے چوتھی نشانی نین کے اندر روح کا اللہ کے پاس چلے جانا اور اللہ کے پاس جانے کے باوجود جسم کے ساتھ اس کا ایک کنیکشن اور ایک تعلق رہنا پانچویں نشانی اسی قسم کا تعلق انسان کا قبر کے اندر بھی ہوتا ہے چھٹی نشانی پھر انسان کا دوبارہ بیدار ہو جانا انسان کو یاد دلاتا ہے کہ قبر سے بھی ایک دن انسان بیدار ہوگا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور ایک اہم نشانی یہ بھی ہے نین کے اندر خواب کی ایک دنیا اور خواب دیکھنا اور کہاں سے کہاں پہنچانا اس میں نشانیاں ہیں اکل والا کے لئے اس میں اور اور فکر کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے تیسرا کام کرنے کا یہ ہے کہ انسان یہ سیکھے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نیند کیسے لیتے تھے رات کیسے گزارتے تھے اور کوشش کی جائے کہ اپنی روٹین سنت کے قریب قریب لائی جائے آپ علیہ السلام کی سنت مبارکہ یہ ہے کان ایک رہم نوم قبل العشاء والحدیث بعد اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام عشاء سے پہلے سونے کو پسندنے کرتے تھے اور عشاء کے بعد گپ شپ کو پسندنے کرتے تھے اہل ایم نے بقائدہ لکھا کہ چند ایک ایک سیپشنل کیسز ہیں کوئی مہمان آگیا ہے کوئی آپ مطالعہ کر رہے ہیں سٹڈی کر رہے ہیں آپ سٹوڈنٹ ہیں آپ ٹیچر ہیں پبلک کو فائدہ پہنچانے والی کوئی شخصیت ہیں اور علم کی بات سیکھ رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں امام بخاری نے باپ قائمہ یا سمر بالعلم رات کے وقت علم کی بات میاں بیوی کے معاملات ہیں تیسے ایک سیپشنل کیسز ہیں تو چند ایک ان ضروریات کے علاوہ بلا وجہ عشاء کے بعد گفشپ کرتے رہنا باتیں کرتے رہنا اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اس عادت کو پسند نہیں کرتے اور جو اللہ کے پیارے نبی کو پسند نہیں ہے وہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے اور جو چیز اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے اس میں انسان کے لئے خیر اور بہتری نہیں ہے انہی چند ضروری چیزوں کو نکال آلیں مہمان ہے کوئی علم کی بات ہے پڑھنے پڑھانے کی بات ہے کوئی ضروری معاملات ہیں یا میاں بیوی کے باہمی تعلقات اور معاملات ہیں بلا ضرورت خصوصاً آج کی اس دنیا میں بغیر کسی اہم مقصد کے بغیر کسی زیان کے بغیر کسی ریسرچ پرپلز کے بغیر کسی پوزیٹیو ایکٹیوٹی کے فیس بک کے پیچ کے اوپر یوں راتوں کو برباد کرتے رہنا وٹس ٹیپ کی چیٹنگ میں لگے رہنا یوٹیوب کے چینل کے اندر انسان اپنے آپ کو یوں منہمک رکھے یا ٹک ٹاک کی دنیا کے اندر اپنے آپ کو مہم رکھے یا ادھر ادھر کی کہانیوں کے اندر انسان اپنے آپ کو لگائے رکھے جب عام باتیں بھی اللہ کے پیارے نبی کو عشاء کے بعد پسند نہیں ہیں تو سوشل میڈیا کی باتیں کیا اللہ اور اللہ کے رسول کو غیر ضروری باتیں پسند ہو سکتی ہیں اور اگر وہ باتیں ایسی ہوں جو دن میں بھی جائز نہیں ہیں جو ویسے ہی حرام ہیں اس پہ کوئی فہش منظر ہو اس پہ کوئی تھرکتا ناچتا بدن ہو اس کے اوپر کوئی میوزک ہو اس کے اوپر کوئی بے حیائی کی بات ہو تو وہ تو ڈبل گناہ ہو جائے گا ایک تو ویسے ہی وہ جائز نہیں ہیں اور ایک اس وقت میں جو اللہ نے آرام کا بنایا ہے آپ اس کو حرام کام میں لگا رہے ہیں وَجَعْلْنَا نَوْمَكُنْ صُبَاتًا وَجَعْلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعْلْنَا النَّهَارَ بَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعٍ شِدَادًا یاد رکھیں صرف یہی نہیں ہے کہ آپ سنت کے مطابق رات نہیں گزاریں گے تو رات برباد ہو جائے گی زندگی کا تیزرا حصہ برباد ہو جائے گا اس سے آگے بڑھتے ہوئے میں تو یہ بھی آپ سے دست بستہ گزارش کرنا چاہوں گا خصوصاً نوجوان بیٹوں سے اور اپنی نوجوان بیٹیوں سے اپنے پیارے بھائیوں سے اور اپنی پیاری بہنوں سے اگر آپ کی راتیں برباد ہو جائے گی تو ان راتوں کی نحسک کی وجہ سے آپ کا دن بھی برباد ہو جائے گا اگر آپ کی عادتی ہے رات کو ایک بجے سوتے ہیں دو بجے سوتے ہیں ساڑھے بارہ دو اڑائی بچ جاتا ہے اور بغیر کسی اہم کام کے بغیر کسی تاس بغیر کسی خاص اسائنمنٹ بغیر حصول علم کے اور بغیر خاندانی ضروری معاملات کے آپ کی اگر یہ روٹین ہے تو اللہ کے پیرے نبی علیہ السلام کے الفاظ مبارکہ ذرا سماعت کیجئے اور دلوں کی تختیوں پر نوٹ کیجئے اس کا سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ فجر کی نماز سے محروم ہو جائیں گے آزان سے محروم ہو جائیں گے فجر کے تلاوث سے محروم ہو جائیں گے نماز میں حاضری سے محروم ہو جائیں گے جب آپ نماز میں حاضری سے محروم ہو جائیں گے تو اللہ کے پیرے نبی علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں جس کی فجر کی نماز رہ جاتی ہے ذکر سے محروم آ جاتا ہے اس کے نفس کے اندر خباست آ جاتی ہے اور جسم کے اندر سستی آجاتی ہے دن بھی گیا اگر راتیں اچھی ہیں خوبصورت ہیں فجر جی نماز کی پابندی ہے تو دن میں ایسی برکت ہوگی آپ اشارت فرماتے ہیں اصبح مشیطا طیب النفسی جو رات کو اٹھتا ہے وضو کرتا ہے ذکر کر لیتا ہے شیطان کی گریں کھل جاتی ہیں جب شیطان کی گریں کھل جاتی ہیں اصبح نشیطا اس کے جسم میں نشات ایکٹیوٹی تحرک جذبات پیدا ہوتے ہیں قوت پیدا ہوتی ہے اور پورے کا پورا دن اس کے نفس کے اندر پاکیزہ خیال ہوتا تھا پاکیز کی آتی ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ جَوْنَ لِرَوْرَبِهِمْ سُجَجَعُوا تو یہاں تک کتنی باتیں ہوگئے اہلِ ایمان کی راتوں کی پہلے خوبی یہ ہے کہ اپنی رات گزارنے کی ایک نیت رکھتے ہیں ایک ویم رکھتے ہیں ایک مقصد رکھتے ہیں دوسری خوبی میں نے ارز کی تھوڑا سا میرے سر پیٹ کریں دوسری خوبی کیا ہوتی ہے غورو فکر کریں غورو فکر کریں کہ راتیں گزر رہی ہیں دن گزر رہے ہیں میری زندگی گزر رہی ہیں نیل اللہ کی نعمت ہے کہاں سے سفر شروع ہوا تھا اور آج اتنے سال ویدنے کے بعد میں کہاں کھڑا ہو کہاں تھے میرے دوست کون کون سے میرے کلاس سیلوز کون سے ٹیچرز کون سے سٹوڈنٹس کتنے شگیر کتنے ہم جولی کتنے ہم دم کتنے ہم نشین کتنے ہم نصب رشتہ دار و اقارب اور کتنے ہم سائے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں اور میری زندگی کا انجام وہ غورو فکر کرتے ہیں اور تیسی خوبی کہ وہ رات کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں کہ اللہ کے پیرے نبی رات کیسے گزارتے تھے اور اس کی چند ایک ہدایات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام رات ایسے گزارتے تھے کہ عشاء کے بعد زیادہ دیر جادنا کسی ضرورت کے بغیر اور کسی خاص مقصد کے بغیر آپ علیہ السلام کو پسند نہیں تھا آپ کی رات کا یہ عالم بھی تھا کہ اللہ کے پیرے نبی علیہ السلام رات سونے سے پہلے ہدایت دیتے تھے اغلق الابواب دھروں کے دروازے بند کر دو آپ ہدایت دیتے تھے کہ جو برطن کھلے ہوئے ہیں ان کو دھاں دو آپ ہدایت دیتے تھے جو پینے کے برطن ہیں اوک الاسقیہ اس دور میں مشکیزے ہوتے تھے اور خاص تسمے سے بندے جاتے تھے چمڑے کے بنے ہوتے تھے اور تسمہ ان کا کبر ہوتا آپ کہتے ہیں تسمے پانیوں کے مشکیزوں کے بند کر دو اس دور میں اگر کوئی بوٹل ہے کوئی گلاس ہے اس کو اوپر کیپ دے دو کوئی کور دے دو اس کو بھی بند کر دو اور پھر اس سرج جو گھر کے چراغ ہیں ان کو گل کر دو یعنی خیرزلگی جو لائٹس ہیں وہ بھی بندہ آف کر دے کچھ ضرورت کی مطابق ہے تو وہ آن رہے اور پھر یہ بھی آپ خصوصاً کہتے کہ دروازے بند کرو بسم اللہ پڑھ کے دیکھئے آپ تین چار پانچ تالے بھی لگا لے تو شیطان کو روکنے کے لیے تو آپ نے تالہ لگایا ہی نہیں ہے دوسری سیکورٹی تو مل گئی ہے شیطان سے سیکورٹی کے لیے تب ہی آپ محفوظ ہوں گے جب آپ بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کریں گے آپ فرماتے ہیں کہ شیطان وہ دروازہ نہیں کھولتا جو بسم اللہ پڑھ کے بند کیا گیا آپ علیہ السلام کو السلام سونے سے پہلے وضوح فرماتے اور صحابہ کو وضوح کرنے کی تلقین کرتے وضوح کرنے کے بعد سونے سے پہلے پھر اذکار ذکر کرتے کرتے آپ کو نیند آئے سبحان اللہ تنتی استفا الحمدللہ تنتی استفا اللہ اکبر چونتی استفا آخر تینوں قل تین تین دفعہ یوں ہاتھ مبارک کرتے قل ہو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ایک دفعہ پڑھ کے یوں پھومتے اپنے چہرہ انور آگے والے حصے سے شروع کر کے پورے جسم کے پر ہاتھ پھیرتے اور یہ تینوں قل آپ تین دفعہ پڑھتے ایک دفعہ قل یا ایوہ الكافرون یہ بھی آپ پڑھتے بہت سارے اذکار تھے جو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کرتے اور آپ فرماتے کہ جو شخص وضو کر کے بستر پر لیٹ جاتا ہے ذکر کرتے کرتے ہی لیٹ جاتا ہے وہ اکیلہ نہیں لیٹتا بہت فی شعار ہی ملکن اس کے اوپر والا جو اس نے کپڑا لیا ہے وہاں ایک فرشتہ آ جاتا ہے اور ساری رات دعا کرتا ہے اللہم مغفر لہو اللہم مرحم ہو اللہم مغفر لہ عبدی کا انہو قد بات طاہرہ اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے اس پر رحم کر دے تیرا یہ بندہ فوضو کر کے لیٹا ہو دائیں پہلے پہ لیٹے اما انہو قیم رحمہ اللہ لیٹے ہیں کہ جو اپنی دائیں ترور پر لے لیٹا ہے اس کو غافلوں والی نینے نہیں آتی ہے اس کے لئے چند منٹ غافل نہیں ہے یہ تو بقاعدہ ایک سیکھنے کا کورس ہے کہ اللہ کے پیرے نپر اسلام کون سے اذکار کرتے تھے کم از کم میں نے آپ کو بتایا ہے آخری دو باتیں عرض کر کے میں اجازت چاہوں چوتھا کام کے کرنے آپ علیہ السلام راہ رات کے آپ کی تو کیا ہی کہنے تھے بازفہ اپراد کا اکثر حصہ اللہ کی عبادت میں گزارت یا ایہا المزم من قوم اللیل الا قليلا نصفه امین قصم منه قليلا اوزت عليه وردت للقرآن ترتيلا رات میں قیام کے اندر قرآن کی تلاوت اور ویسے بھی قرآن کی تلاوت کا کچھ حصہ رات کا اس میں گزرنا چاہیے اب اللہ کی پیرے نبیل اسلام تو رات کا اکثر حصہ کبھی آدھی رات کبھی اس سے کچھ کم کبھی آدھی رات سے زیادہ ایسے فرماتے ہم تو بڑے کمزور ہیں ہمارا دین فطرت کے مطابق ہے انسانوں کو مشکل بھی نہیں ڈالتا ہے یہ نہیں ہے کہ سب ایسے کر لیں گے کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوں گے جو ایسے رات گزاریں گے ایسے نہیں گزار سکتے تو اس کا دوسرا درجہ بھی ہے کہ رات کا تیسرا حصہ انسان آخری پہر عبادت کر لے ایسے بھی نہیں کر سکتا تو اس کا تیسرا لیول بھی ہے ایک تیسرا گریڈ بھی ہے کہ ایسے بھی نہیں کر سکا ہے تو رات کسی وقت اٹھ کے آخری پہر میں اٹھ کے صرف صرف اور صرف دس آیتیں ہی پڑھ لے آپ اشارت فرماتے ہیں من قوم بی اشر آیات لم یکتب من الغافلین جو رات کو اٹھ کر صرف دس آیتیں پڑھ لیتے ہیں نماز میں اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اس کا نام غافلوں سے نکال اور دس آیتیں کل ہبھی ہوتی ہیں قل اعوذ بی ربی الفلق اور قل اعوذ بی ربی الناس ان دو صورتوں کو پورا پڑھ جائے تو کیارہ آیتیں بھٹیں اس کا ایک بین تو ہے نا کہ چلے میں نے رات کا کچھ حصہ اللہ کے لیے بھی رکھنا ہے دیکھنا ہے دیکھئے میرے بیٹو میرے عزیزو ہماری زندگی کیسے برباد ہو رہی ہے آپ تو بڑے ایڈوانس لوگ ہیں اگر آپ اپنی اپلیکیشنز کو دیکھیں کہ کس اپلیکیشن پہ آپ نے کتنا ٹائم گزارا ہے تو آپ کا ممبائل آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہے نا اور اگر آپ خود اپنا جائزہ لیں کہ میں نے گزشتہ بیس پچیس سال کے اندر پندرہ سولہ سال کے اندر تیس چالیس سال کے اندر زندگی کا تیسرا حصہ راتوں میں سے اپنے رب کو لیے کتنا حصہ رکھا ہوا ہے تو آپ خود ہی اپنے ضمیر سے پوچھ لیجیے گا کہ آپ نے اللہ کا حق کتنا نہ کیا ہے تو رات کے کچھ حصہ میں بے شک دو رکھنے پڑھ لیں آلہ درجہ کیا ہو گیا رات کا زیادہ عصہ عبادت میں دوسرا لیول کیا ہو گیا آخری پہر عبادت میں تیسرا لیول کیا ہو گیا ساری رات آرام میں اور صرف پانچ دس منٹ کے لیے پانچ دس منٹ میں دو رکھنے ہو جاتی ہیں اور اس میں الفلق اور سورہ ناز انسان پڑھ لیتا ہے سجر کے لیے تو اٹھنا ہی ہوتا ہے اتنا سا گزار لیں ایک چوتھا لیول بھی ہے اگر آپ اجنا بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم رات وقت پہ سو جائیں عشاء کی نماز پڑھ کے اور صبح وقت پہ فجر سے پہلے پہلے اٹھ کے فجر کی نماز باج ماد پڑھ لیں تو اس چوتھے لیول کی بھی اگر نیت اچھی ہے اس بیچارے کی مصروفیات ایسی ہیں کہ وہ اس سے زیادہ نہیں کر سکتا اللہ اس کو بھی ساری رات عبادت کا ثواب دے دیتا ہے وہ عزازی دے دیتا ہے اللہ اپنی طرف سے دے دیتا ہے اس سے نیچے پھر کوئی لیول نہیں ہے اس سے نیچے کیا ہے کہ ساری رات موبائل پہ اور فجر سے دو چار گینٹے پہلے مرداروں کی طرح لیٹ جانا پھر یہ وہ شخص ہے جس کے اوپر اللہ مراز ہوتا ہے یہ کسی منافقت کے لیول پہ کھڑا ہوا ہے یا ایمان کمزور ہی نہیں کمزور سے بھی کوئی آگے والا درجہ ہے اس کا شاید اس کا ایمان کہیں رخصت تو نہیں ہو رہا جس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میں نے نماز پڑھنی ہے پانچوہ اور آخری کام ارز کرتے ہیں آپ کے سامنے رات کے کسی حصے میں اللہ تعالی سے دعا بھی کر لیا کریں کانو قلیل من اللیل ما يہجعون وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ امام ابن کسیر اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ایمان والوں کی رات کا کیا نقشہ اللہ نے کہنے جائے کہ رات عبادت کرتے رہتے ہیں وضو کر کے لٹھتے ہیں اس کے باوجود جب سہری کا وقت ہوتا ہے تو اللہ سے معافی آمد ہے یعنی اہل ایمان تو یہ ہے کہ وہ عبادت کر کے بھی اللہ سے معافی آمدتے ہیں اور اس بندے کا کیا حال ہوگا جو سارا دن گناہ کرتا ہے رات موبائل پہ گزارتا ہے اور صبح پھر بھی اس کو معافی مانگنے کی توفیق نے ملتی ہے یاد رکھئے جس کی راتیں اچھی ہوں اس کی راتوں میں اللہ کے ساتھ تعلق پہ جاتا ہو اللہ اس کی زندگی کامیہ بنا دیتا ہے بدر کی رات یادہ رکھی ہے ایک طرف کموں بیش تین سو تیرہ ہیں دوسری طرف دشمن قوی ہے بڑا توانہ اور مضبوط ہے ہر قسم کا اسلحہ اس کے پاس ہے یہ نہتے ہیں لٹا پٹا ہوا قافلہ ہے صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ہم ساری رات ہی اللہ سے دعا میں گزار دیتے ہیں جب ساری رات دعا میں گزرتی ہے تو اللہ بدر کے مارکے میں فتح نصیب فرما دیتا ہے جنبہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم و ارزاہم خبر ملتی ہے کہ بھائی فوت ہو گیا ہے امام ابن کسیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں جنبہ ابن عباس موضوع کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے دو نفل نماز شروع کرتے ہیں اللہ کے پیارے نبی پہ جتنی مصیبتیں آئی ہیں جتنی پریشانی آئی ہیں زندگی میں کسی انسان پہ نہیں آئی ہیں ساتھیوں کو مارا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے آپ کے اوپر پتھر پرسائے جا رہے ہیں ایڑیاں لہو لہان کی جا رہی ہیں مکہ سے نکالا جا رہا ہے بدر و عہد کے مار کے برپا ہیں شدید قسم کی مصروفیات اور شدید قسم کے غموں علم کے اندر اگر آپ کے لئے سب سے بڑا سہارہ اللہ کا قرآن بتاتا ہے تو راتوں کو اللہ سے مانگنا اور اللہ کے سامنے کھڑے گنا جب سلاح الدین ایوبی راہ با اللہ کی فوجیں فتح پہ فتح کی جا رہی تھی تو اس وقت عیسائیوں نے ایک ٹیم بنائی تھی انویسٹیکشن کے لیے کہ ان کی فوج کی کوارٹس کیا ہے جس وجہ سے یہ ہر جگہ جہاں جاتے ہیں جیت جاتے ہیں تو انہوں نے دو لفظوں کے اندر خلاصہ لکھا جا فرسان بن نہاری رہبان بن لیلی اے ہمارے بادشاہ تم جو بھی کر لو سلاح الدین ایوبی سے تم جیت نہیں سکتے تمہاری فوجیں دن میں شرابیں پیٹی ہیں رات میں بدکاریاں کرتی ہیں اور سلاح الدین ایوبی کی جو فوجیں ہیں وہ دن میں گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھتے ہیں اور رات کو مسلے پہ گزارتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کوئی بڑے تحجت گزار ہیں یا نیک اور صالح ہیں کم کم آخری لیول پہ تو آجائیں رات میں پانچ منٹ تو اللہ کو دے دیں دس منٹ تو دے دیں سورہ فلق اور ناس تو پڑھ لیں وقت پہ سو جائیں وقت پہ اٹھ جائیں کم از کم اتنا تو کر لیں اگر کوئی شخص یہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو پھر وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے آخری بات عرض کر کے جازو چاہتا ہوں ہمارے اسلاح کہتے تھے جو اللہ کے سامنے اچھے طریقے سے دنیا میں کھڑا ہونا سیکھ جاتا ہے یعنی نماز سیکھ جاتا ہے رات کا قیام سیکھ جاتا ہے تو کل پچاس ہزار سال کے دن میں اس کے لئے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا آسان ہو جاتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ صُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْنَ نِبَاسًا ہم نے نیت کو آرام کا ذریعہ بنایا ہے اور رات کو ہم نے تمہارے لئے لئے بحث بنایا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا دے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احسن طریقے سے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیف فرمائے جو کچھ میں نے ارز کیا ہے کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی رب کریم عمل کرنے کی توفیق نصیف فرمائے بہت خوشی ہوئی آپ احباب کی محبت دیکھ کے شوق دیکھ کے اللہ تعالیٰ میرے بڑے بھائی جان حضرت حافظ محمود کمیر پوری حفظہ اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور ان کا صاحب زیادہ بلال بیٹا بہت باصلاحیت بہت باعدد اور بہت مہنتی آپ بھی دعا کیجئے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیٹے کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور اسے اپنے والے دین کے لئے صدقہ اجاریہ بنائے عالم ربانی بنائے آپ سب بھائیوں کی محبت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آپ سب بھائیوں کی محبت اللہ تعالیٰ